آئیے آج ہم آپ کو لے چلیں علاسکہ کی سیر پر علاسکہ ایک ایسا پردیش جہاں سمیر کی پنسی پر تشار اور سمدر ستا پریم کھریڑا کرتے ہیں ہیمانشو کے اس آنگن کی بھاویتہ بہت ہی موہک ہے اور شیطلتہ اتنی مادک ہے کہ روی بھی راتری وشراہم کے لئے یہیں آتے ہیں تب ہی تو آدھی رات کو بھی انہیں یہاں دیکھا جا سکتا ہے روی کا رین بسے رہی نہیں درلپ پرانیوں کا بھی آشریس تھل ہے علاسکہ علاسکہ اتری امریکہ میں بسا ہوا ہے اور اس مہادویب کی ساتھ میں سے پانچ سب سے اونچی پروت چھوٹیاں اسی پردیش میں ہیں ان میں سے سب سے بھاویے اور ویرات ہے بیس ہزار تین سو پچیس فیٹ اوچا ماؤنٹ مکنلی مکنلی کی چھوٹی پر ستھت ہنکڑوں سے سوریہ کی کرنے جب اٹھے لیا کرتی ہیں تو ایک بہت ہی منوہر درشکہ سریجن ہوتا ہے مکنلی کا سب سے سندر نظارہ ڈینالی ناشنل پاک سے لیا جا سکتا ہے وہی ڈینالی ناشنل پاک جہاں درلپ پشو پکشی بچرن کرتے ہیں یہاں چنگلی بھیڑ، موس، پہاڑی بکری، بھیڑیا اور کیریبو کو پھراکرتک روپ میں دیکھا جا سکتا ہے گریزلی بیہ تو یہاں کے بیتاج پاچھا ہے ڈینالی ناشنل پاک علاسکہ کے سب سے بڑے شہر آنکریج سے 245 میل کی دوری پر ستھت ہے آنکریج میں بشو پرسید علیاس کا ریزورٹ بھی ہے ایک بہت ہی خوبصورت مورن پیسنجر ٹرین کار ڈینالی سے آنکریج کو جوڑتی ہے اور اس کی یاترہ بہت ہی رومانچکاری ہوتی ہے علاسکہ کی سب سے پرسید ندی ہے یوکون اس ندی کو ریور آف گولڈ کہا جاتا ہے 1990 کے آسپاس جب پورے وشو میں آرثک مندی کا دور تھا یورپ کے لوگ سونا بٹور نے اسی ندی پر پہنچے تھے جسے ہسٹری میں گولڈ رش کا نام دیا گیا ہے علاسکہ کے سکیگوے شہر نے گولڈ رش کے اس کشن کو روک رکھا ہے تاکہ ہر پیڑی اس کشن کو دیکھ سکے یہاں آج بھی 28 صدی کی دکانے ہیں بگی ہیں اور ویسی ہی ٹرینے بھی یہاں کا گلیسیا بے بھی بہت ہی عدبود ہے یہاں ہیم ند ہمکارتے ہیں ہیم ند سے ٹوٹ کر جب برف کی چٹان سمودر میں گرتی ہے تو بہت ہی منبھاون چھٹا اوپستت ہوتی ہے گلیسیا بے میں سیلز، ویلز اور پینگوینز جیسے کئی پرانی دیکھے جا سکتے ہیں سچمچ نوینتا کے اس یوگ میں پراشینتا سے مل کر بہت ہی سکھت انبھوٹی ہوتی ہے اور اس انبھوٹی کا سب سے اچھا سادن ہے کروز دوارا علاسکہ کا بھرمڑ موسیقی انجام ہوپر اللہ ح 71 numéro Exclusive یاو واق دون ٹا تک و și آ سی اور میکنوش و رึ تج TVs بتو سét و چیز کندڑا و رجف انجام ہو اگران میز سکتے ہوا جیس کみ اس سبب پ طور ہے ijا سی اس سکتول فٹ جاغ سیروز تھی Believe پول بے هذه الس испыт یقاها грاند آپ پسیفک اوشن یا اتلانٹک اوشن کسی بھی راستے سے جا سکتے ہیں there are several options آپ اتلانٹک پسیفک کسی سے بھی جا سکتے ہیں price آپ کا راستے سے بھی بنتا the cheapest available for Alaska would be in the range of 40,000 روپیز return airfare per person and some of these fares are valid for one year some of them are for 4-5 months so 40,000 ka airfare ہو گیا plus آپ another 40,000 ka cruise لگا لیجے so about 1 lakh per person would be all inclusive موسیقی 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 موسیقی